نمشکار پنجاب کیسری دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کتانجلی گازی آباد میں ریبیس سے ایک بچے کی موت کا معاملہ سپریم کورٹ میں اٹھا ہے سولیسٹر جنرل نے ججو کو اس گھڑنا کی جانکاری دی اس کے بعد کورٹ میں موجود ایک ورسٹ وکیل نے ججو سے انرود کیا کہ وہ کتوں کے حملے کے مسئلے پر خود سنگیان لیتے ہو سنوائی کے سنے حالانکہ کورٹ نے پہلے اس پر کوئی آدیش نہیں دیا ہے اس معاملی کے سنوائی کے دوران ایک وکیل ہاتھوں میں پٹی باندھیں پیش ہوئے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے ان سے اس کا کارڑ پوچھا تب وکیل نے بتایا کہ ان پر کتوں نے حملہ کیا تھا اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ جاننا چاہا کہ کیا انہیں علاج میں سائطہ کی ضرورت ہے اس بیچ کورٹ میں موجود سولیسٹر جنرل تشار مہتو نے گازی آباد میں پچھلے دنوں ہوئی چودہ سال کے بچے کی موت کا معاملہ اٹھا دیا سولیسٹر جنرل نے کیا کہا آپ کو بتا دیتے ہیں تشار مہتو نے چیف جسٹس چندرچوڑ جسٹس پی ایس نرسیمبہ اور منوج مشرا کو بتایا کہ بچے کی موت سے ٹھیک پہلے کا دردناک ویڈیو بائرل ہے اپنی گود میں بچے کو بیٹھائیں اس کے پتہ اسحائی نظر آئے سولیسٹر جنرل نے کہا کہ دیش بھر میں کتوں کے حملی کی گھٹنائیں بڑھتی جاری ہیں لیکن الگ الگ ہائی کورٹ الگ الگ آدیش دے رہے ہیں جنرل نے بھی چنتا جتائی نرسیمبہ نے اس بات پر سہمتی جتائی کی پورا دیش کتوں کے آتنگ سے پریشان ہے چیف جسٹس نے بھی بتایا کہ کچھ مہینوں پہلے ان کے دفتر کے ایک لوک لرگ پر کتوں نے ایک کار پارک کے دوران حملہ کیا تھا کتوں نے نوچ نوچ کر ایک بچے کو بھی جان سے مار ڈالا تھا فیلحال دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کتے کے کٹنے کا معاملہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے اب یہ معاملہ کیا موڈ لے گا